اسلام علیکم جی رمضان مبارک ہوں آپ کو رمضان کا ساتھاں روزہ مبارک ہوں بہت بہت یہاں پر جی میں افطاری کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ریسپی ہے دہی بڑھو کی ماش کے دال کی دہی بڑھو کی تو میں یہ لائیں ہوں جی خالص دال ماش پاورڈر دہی بڑھو کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں لائیں ہوں امتیاز سے تو میں فرس ٹائم لے کر آئی ہوں یہ چینے سوری ماش کی دال کا پاورڈر پسہ ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہ پیسیوئی دال کو تلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سادھا پانی میں گھول لیں پھر اس کو تلیں اور سرکھ ہو جائے تو پھر نکال لیں سب لکھا ہوا ہے انہوں نے اور اس میں نمک شامل کریں پانی میں ڈپ کر دیں دس منٹ کے لیے وہ کوڑے بننے کے بعد تلنے کے بعد اور پھر دہی میں شامل کریں تو یہ سب لکھا ہوا ہے تو میری ریسپی یہ ہوتی ہے ہر سال کہ میں خود دال ماش کی دال پیستی ہوں ماش کی اور مون کی بھی لوگ پیست کے بناتے ہیں دئی بڑے تو میں جو ہوں یہاں پر میٹھے دئی بڑے بنا رہی ہوں ماش کے لیکن یہ کہ میں اس دفعہ یہ پاورڈر ٹرائے کر رہی ہوں پیست کے نہیں بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں ابھی رمضان ہے اور یہ ہر جگہ سے یہ ویسے مل جاتا ہے پاورڈر اس میں کوئی مسہ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں گی کیسے بنے ہیں اور یہ دئی میرے پاس رات کا رکھا ہوا ہے تھوڑا سا اور یہ ماشاء اللہ میں نے گھر میں جمائے ہیں دئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا پرفیکٹ ہے ہلوی نہیں رہا اور کافی اچھا دئی جمع ہوا ہے اور اس میں ملائی بھی کافی آئی ہوئی ہے یہ ساری اس طرف ساری ملائی ہے یہ دئی ہے اور یہ میں نے کریم لے لیے کوئی بھی ٹیٹرہ پیک کی کریم آپ لے سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے یہ دئی بھی میں یوز کر لوں گی ورنہ یہ کھٹا ہو جائے گا تو اب سب سے پہلے اس کو آدھا گھنٹہ پانی میں گھول کے ہم نے رکھنا ہے تو اب پانی میں ہم کس طرح گھولیں گے اتنا گھولیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں اس طرح آئے کہ ہم پکوڑے اس کو بنا سکیں اس میں ہاتھ میں آنا چاہیے گھاڑا ہونا چاہیے اتنا گھاڑا اور اتنا پکلا رکھنا چاہیے وہ تو آپ لوگ جب گھولیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کم پانی سے تھوڑا تھوڑا کر کے گھولیے گا یہاں پر میں بھی گھولنے لگی ہوں اس کو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آپ جب تک میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں رمضان مبارک میں یہ ایک ریسپی ایسی ہے کہ شاید اس سے اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے اور جس طرح میں گھر میں ماش کی ڈال پیس کے بچوں کی وجہ سے اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں بنا سکتی ہوں اس طرح اور بھی خواتین ہیں اور بھی گھر ہیں تو یہ کوئی اقصائق ہے محنت تو اس میں بھی ہے لیکن اس میں کم محنت ہے تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے یہ اتنا لیا ہے اور یہ اتنا بچا بھی دیا ہے نا نیچے نیچے تھوڑا سا میں نے بچا بھی دیا ہے اور میں نے سمپلی اس میں پانی ایڈ کیا تو یہ اس طرح سے ہو گیا ہے ہاتھ سے میں اس لی کروں ہاتھ میرے دھولے میں ہیں ساف ہیں کیونکہ وپس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہاتھ سے کرائے میں نے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایسے ہم اٹھا کے ڈال دیں گے پکوڑوں کی طرح تو یہ اس کی ٹھکنس ہونی چاہیے تو کوئی پتلا پانی نہیں گھولنا آپ نے یہ ہم نے گھول کے رکھ دیا ہے ہاں جب آپ بنائیں گے جیسے ایک ڈالا آپ نے پھر ہاتھ گیلا کر لیا پانی میں پھر دوسرا ڈالا پھر دوسرا ڈال دے اس طرح کر کے آپ ڈال سکتے ہیں جو میں نے کھول کے رکھ لیا ہے اس میں ہاتھ کی ضرورت پڑے گی ہاتھ سے ہی آپ کو کرنا پڑے گا اور بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بلکل ابھی گلینڈر میں یا سل پہ پیسوئی ماش کی ڈال ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے ماش کی ڈال کی پیسوئی کے جیسے تازی پیسی ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی ہی پیسی ہو اور اس کے جو ہے بیک پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کسی کے یہ دکھا ہوا ہے نمک اور سوڈا ڈالنے کی ضرور جس طرح انہوں نے گائیڈ کیا ہے آپ لوگ اسی طریقے سے ہی فالو کیجئے گا اور کچھ ہوتا ہے کہیں سے آپ لوگ کھلا لیتے ہیں ماش کی ڈال کا آٹا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ میری اس ریسپی کو فالو کر سکتے ہیں کیونکہ میں بھی اسی کو دیکھ کے ہی فالو کر رہی ہوں یہ والی ریسپی تو چلیں پھر میں اس کو برک دیتی ہوں اور آئل کو تیار کرتی ہوں تلنے کے لیے اچھا میں نے یہاں پر اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور یہاں میں نے آئل جو ہے نا گرم پر رکھ دیا اور میں نے ایک ٹرک کری ہے کہ یہ میرے پر یہ تھا اور میں نے اس کو ربر سے روک دیا ہے مطلب نا ربر بین لگا کے میرے پر اس طرح ڈنڈے والے یہ تھا نا مطلب کیا کہیں گے اس کو تو اس طرح کی کڑھائی ہے یہ تو میں نے کہا کہ پھر میں یہ ایسی کر لوں گی مرنہ یہ بھی ہے اس میں بھی رکھ سکتی ہوں میں چلیں مہتعلق بات ہے اب یہاں پر میں نے دہی لے لیا ہے آدھا کلو د دہی لیا ہے سمجھیں آدھا کلو دہی ہے اور دو سو گرام پاورڈر تھا یہ دو سو گرام میں سے میں نے تھوڑا سا کم لیا ہے تقریباً دو سو گرامی پاورڈر ہے تو آدھا کلو دہی میں نے لیا اس کو میں پتلا بھی کروں گی پہلے میں اس میں چینی میں لادوں گا کہ میرے کا چینی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی موٹی ہے یہ تو اندازے سے میں چینی اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ چاٹھ مسالہ گھر کا پسا ہوا ہے میں نے بنانا سکایا ہے میرے چینل پر ویڈیو ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں نمک وغیرہ سب کچھ ہے یہ دہی بڑو چاٹ مسالے کے لیے دہی بڑو مسالہ ہر کسی کے لیے صحیح ہے اچھا اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے میں پانی سے پہلے دودھ شامل کروں گی تو دودھ آپ لوگ حضبے ضرورت اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے دودھ سے بھی اچھا اس کا ذائقہ ہو جاتا ہے ہر چیز میں لاغت لگتی ہے اس لیے میں کم بنا رہی ہوں کم بنانا سکا رہی ہوں کریم بھی میں انداز دودھ سے دیکھ رہے ہیں آپ دو بڑے چمچ کریم ہوگی اور اس طرح انداز مبارک میں تھوڑی چیزیں بننا بنا لیتا ہے گھر میں بھی بنا لیتے ہیں ہم عام روٹین میں بھی اس کو اچھا اس کو بفز کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا دہی بہت ہی مددار والا جمع ہوا میں نے اس کو نہیں چھیڑا اور یہ دیکھ رہے ہیں دودھ یہ سب چیزیں ایک جان کرنی ہے یہ میں مکس کرتی ہوں دوسری طرف میں ہاں پر یہ فرائے ہونے کے لیے ڈالتی ہوں ایک میں آپ لوگوں کے تھوڑے سے میں سامنے ڈال کے دیکھتی ہوں کہ کیسے لگ رہے ہیں ہاتھ میرے ساف ہیں ایک ڈال کے دیکھتی ہوں اگر پتلہ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو پتلہ کر لوں گی دیکھتے ہیں اس کو فرائے ہونے دیتے ہیں پھر دیکھتی ہوں یہ اویل ہمارا گرم ہے تو یہ فرائے ہو رہا ہے یہ بلکل سائی فرائے ہو رہا ہے چمچ میں شاید پانی تھا تو مجھے بھی نہیں پتا لگا ایک دم کیمرہ بھی ہل گیا تو یہ اچھا فرائے ہو رہا ہے میں اس میں مزید اور ڈال دیتی ہوں ساری کیونکہ افتاری کا ٹائم بہت قریب ہے ہاں پر میں نے فروزن سموسے بھی نکال کے رکھ لیا ہے تو بس یہ میں تیار کر کے آپ کو پھر بتاتی ہوں اس کا فائنل لک اس میں املی کی چکنی ڈال کر کھانا نہ بھولیے گا اور بس اب میں آپ کو شیئر کرتی ہوں ساتھ کے ساتھ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا ہے نارمل وارٹر لیا ہے میں نے نیم گرم ہلکا سا اور اس میں میں نمک شامل کر لوں گی جیسے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے اور دہی بڑوں کے اندر میں نے نمک شامل نہیں کیا کیونکہ انہوں نے لکھا گا ہے کہ دہی بڑوں کے مکسٹر کے اندر دال کے اندر نمک شامل ہے تو اس طرح میں نمک شامل کر کے یہ رکھ لوں گی جب میں سارے فرائے کر لوں گی پھر ایک ساتھ ڈالوں گی تاکہ نکالنے میں آسانی ہوں اور بس یہ دہی بھی میں نے اچھا سا پینٹ لیا ہے اور میں اس کو کھلے برطن میں آپ نے رکھنا ہے دہی جو ہے پانی سوری یہ جو کھلکیاں ہیں یہ دہی پیتی ہیں اس میں تھوڑا سا میں آدھا کلاس تک پانی ڈالوں گی یا جتنا آپ کو ضرورت ہوں وہ آپ اندازے سے ڈال سکتے ہیں بگنرز کے لیے بھی اچھی ریسپی ہے اور میں اس کو بڑے کنٹینر میں شامل کرتی ہوں آپ کو پھر اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں سمپلی اب میں نے کچھ کرنا نہیں ہے میں فرائے میں ڈالوں گی فرائے ہو جائیں گے اس طرح میں یہ اس طرح فائنل لک دکھاتی ہوں سبور writing سبور سوits سبور موسیقی